موسیقی 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 کچھ دن تک انہوں نے نوٹس کیا اور بولا کہ کچھ نہیں ہے اس روم میں تو ہم بس سپنا دیکھ رہی ہو میں نے انہوں نے بتایا کہ میں جو بول بھی سب کچھ صحیح ہے ایک دن ہم کرسماس کے دن اپنے ہاں سمان لگا رہے تھے ڈیکوریٹ کر رہے تھے ڈیکوریٹ کرنے کے بعد ہم اپنے اپنی جگہ سونے چلے گئے ڈیڈ میرے روم میں اور میں مام کے ساتھ پہل تو ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے لیکن دیرے دیرے میں ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو گئی لیکن میرے کو اب بھی نیند نہیں آ رہی تھی لیکن پھر اتنے میں کسی کے چلانے کے آواز آئی اور مجھے پتہ چل گیا اور میرے پاپا ہی چل آ رہے تھے میں ڈر کے ماں اپنے روم کی طرف دیکھنے لگ گئے ہم بھاگتے ہو اپنے روم میں گئے ہم نے دیکھا میرے پاپا ایک سائیڈ کچھ دکھانا چاہ رہے ہو جیسے ہمیں وہ میرے کی طرف ہمیں اشارہ کر رہے تھے جیسے اس میرے میں کچھ انہوں نے دیکھ لیا اور مجھے پتہ کہ یہ وہ ہی شیڈو تھی جب میں واپس آئی تو میری ماں وہاں رونے لگ گئے انہوں نے بتایا کہ میرے پادر کی دہت ہو گئی ہے ان کا یہ کیسے ہوا ماں کو کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اس میں کچھ ہے کچھ دن بعد ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے اور ایک بار ہم چیک بھی کرنے آئے کہ ہمارا کچھ سمجھان تو نہیں چھوٹا تب میرے گرینٹ فادر نے بتایا یہ داری کس کی ہے ہم نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں اس ساری چیزیں لکھے ہوئے تو جو ڈیڈ نوٹس کر رہے تھے ان دنوں میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک میرہ رہا ہے جس میں ہمیشہ ایک شیڈو دیکھتی ہے پہلے ایک دم دور دیکھتی ہے پھر دیرے دیرے پاس آ کر آپ کو وہ دھراتے رہتی ہے اور آپ کا ایک پیچھا ہی کرنا شروع کر دیتی ہے میرے ڈیڈ نے یہ سب فیل کیا لیکن تب بھی اگنور کیا کہ وہ خود نہ ڈرے اور نہ ہمیں ڈرہے یہ سب چیز تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا اس کے اندر سے کوئی باہر بھی آ جائے گا اس کے بعد سے ہم نے وہ فلیٹ کھالی کر دیا